عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک روز نماز فجر کے بعد حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلما فرما تھے اور آپ کے ساتھ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو زرغفاری حضرت مقداد اور حضرت حزیفہ مہوے گفتگو تھے کہ ناگہا مسجد کے باہر سے ایک شور اٹھا شور کی آواز سن کر لوگ مسجد کے باہر گئے تو دیکھا کہ چالیس آدمی کھڑے ہیں اور ان کے آگے ایک نہایت خوبصورت نوجوان شخص ہے حضرت حزیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کے باہر جو حالات ہیں ان کی خبر دی رسول خدا نے فرمایا ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ وہ آ گئے ان کے آتے ہی حضور پاک نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو بلاؤ حضرت حزیفہ بحکم رسول خدا امام علی علیہ السلام کو بلانے گئے امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت حزیفہ سے فرمایا اے حزیفہ مجھے علم ہے کہ ایک گروہ قوم آدھ سے آیا ہے مجھے ان کی حاجت بھی معلوم ہے اس کے بعد آپ حاضر خدمت رسول کریم ہوئے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے ان کا سامنا کرایا امام علیہ السلام نے اس مرد خبرو سے کہا اس نے جب اپنا پورا نام اور اپنا پورا شجرہ سنا تو حیران رہ گیا اس مرد خبرو نے کہا کہ حضور میرے بھائی کو شکار کا بڑا شوق ہے اس نے ایک دن جنگل میں شکار کرتے ہوئے ایک جانور کے پیچھے اپنا گھوڑا دالا اور اس پر تیر چلایا اس کے فوراں بعد اس کے آدھے بدن میں فالج ہو گیا بڑا علاج کیا گیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ نے فرمایا اسے میرے سامنے لاؤ وہ امام علیہ السلام کے سامنے لائیا گیا حضرت نے اسے حکم دیا کہ اٹھ بیٹھ امام علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلتے ہی وہ تندرست ہو کر اٹھ بیٹھا یہ دیکھ کر وہ اور اس کے قبیلے کے ستر ہزار لوگ مسلمان ہو گئے حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور گھروں میں دروازے ہی سے آیا جاتا ہے